اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے میری طبیعت صحیح ہے بھائی جان میں نے ایک دو سوالات کرنے تھے آپ سے یہ جو حسن لزرہ شہید ہوئے تھے تربلا میں مطلب ان کو بلایا کس نے تھا ان کو بلایا تھا کوفے والے اراق والوں نے کوفے والے اراق والوں نے جی تو کوفے میں جو لوگ بستے دے ہو کون تھے اس میں بہت سارے بنی امیہ کے لوگ تھے کوفے میں رہتے تھے سنہ ایک سٹھ میں کوفہ جو تھا بیس سال سے بنی امیہ کے تحت حکومت آ چکا تھا اور کوفہ ایک بہت ہی بابرکت علاقہ ہے یعنی وہاں پہ زراعت بہت ہے باغات بہت ہے مویشی وغیرہ بہت ہے دولت بہت ہے اراق میں اور یہ ایک سنٹر تھا یہاں پہ ہر جگہ سے خزانے کے بیت المال وہ خراج وغیرہ ادھری آتا تھا تو لازمی باتے کوفے میں بہت سارے رہتے تھے کون بنی امیہ رہتے تھے اور کوفے کے لوگ جن لوگوں نے خط لکا ہے اس میں بہت زیادہ بنی امیہ کے لوگوں یعنی امام حسین علیہ الصلاة والسلام کو جن لوگوں نے خط لکا ہے وہ تاریخ تبری میں ان کے نام موجود ہیں اکثر کے اور بہت ساروں کے نام نہیں موجود تو اس میں بہت زیادہ بنی امیہ کے لوگ ہیں انہوں نے خط بیجا امام آنے کی تو دوسری جانب سے بہت سارے کوفے کے جو غیر بنی امیہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی خط بیجا ہے تو مجھے جو لگتا ہے کہ بنی امیہ والوں نے وہ ایک دشمنی میں خط بیجاتا ہے کہ امام علیہ الصلاة والسلام ادر آ جائیں پھر ان کا منصوبہ یہی تک ان کو قتل کریں گے اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور جو لوگ کوفے کے لوگ تھے اس میں شیعہ بہت کم تھے شیعہ اس معنیوں میں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو امام مانے یہ لوگ بہت کم تھے کوفے کے لوگ میں اکثر جو لوگ تھے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے لیکن وہ ابوبا کرمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے لیکن عثمان کو وہ ظالم مانتے تھے اور معاویہ کے وہ مخالف تھے اور یزید کو نہیں مانتے تھے اکثریت ان لوگوں کی تھی جن لوگوں نے خط لکے وہ یہ لوگ ہیں سمجھایا بات جی میں نے اس طرح سنے کہ مطلب کفاہ میں شیعہ زیادہ بستے دیں اور خطے یعنی تشیعہ حضرات میں دیں آپ کے علماء آپ سے خیانت کرتے ہیں شیعہ کے دو اسطلاح ہیں جیسے میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا کہ پاکستان دیکھیں اگر آپ سنے انیس ستر میں ہوتا ہے نا پاکستان دو پاکستان ایک مشرقی پاکستان ایک مغریب پاکستان اگر ہم کہیں کہ مشرقی پاکستان پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے تو کس پاکستان میں بغاوت یعنی مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے مغریب پاکستان میں تو کوئی بغاوت نہیں تھا تو اسی لئے شیعہ کے دو اسطلاح ہیں ایک اسطلاح ہے شیعہ یہ وہ لوگ جو ہم ہیں ہم ابوبکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے اہلی بیت علیہ السلام کو امام خلیفہ مانتے سن لو بھائی پلیز میری بات سن لو نہیں بولو اہلی بیت علیہ السلام کو ہم کیا مانتے امام منسوس من اللہ مانتے یہ ایک اسطلاح ہے شیعہ کی شیعہ کی ایک دوسری اسطلاح ہے جو ابھی رائج نہیں ہے پرانے زمانے میں رائج تھا یہ شیعہ ان لوگوں کو کہتے تھے شیعہ اہل بایت علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں بنی امیہ کے مقابلے میں وہ اہل بایت علیہ السلام کی سپورٹ کرتے تھے لیکن وہ مانتے ہیں کنز کو ابوبا کرمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے عثمان کو نہیں مانتے تھے کہتے تھے عثمان آخر میں ظالم ہو گیا تھا عثمان کی ان لوگوں نے قتل بھی کی تھی اور معاویہ کو بالکل کافر سمجھتے تھے فاسق سمجھتے تھے بنی امیہ حسن کی دشمنی تھی تو کوفے میں شیعوں کی اکثریت تھی کن شیعوں کی اکثریت تھی دوسرے اسطلاح کے مطابق جو شیع ہیں جو عراق کے جو شیعہ تھے وہ اس طرح سے شیعہ تھے کہ وہ اہل بایت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے ان کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے لیکن پھر بھی ابوبکر عمر کے خلافت کو صحیح سمجھتے تھے نماز تراویہ بھی پڑھتے تھے اور عثمان اور معاویہ کی وہ مخالف تھے یہ لوگ کوفے کے لوگ اس طرح کے شیعہ تھے اوکی سر یہ جب مطلب یزید کے بعد یزید کا بیٹا بھی آیا تھا نا جی معاویہ ابن یزید ابن عبی صفیان معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن عبی صفیان یزید کے جو بیٹا تھا اس کا مجھے نام نہیں آتا معاویہ معاویہ تو میرا حیال یزید کے والد تھے نا اس کا بیٹا کا نام بھی معاویہ باپ کا بھی نام معاویہ اب بیٹے کا نام بھی معاویہ اچھا 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 بس وہ مجھے نہیں تھے بتا اس نے چالیس دن کے اندر اندر جو ہے نا اپنا تخت کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ مطلب کرسی کے نیچے اہلی بیت کا خون پڑا ہوئے ہیں صحیح مطلب آپ اس کے بارے میں کیا گیتے ہیں وہ تو آرین کا مذکور ہے کہ معاویہ نہیں معاویہ نہیں وہ اگر اسلام کی تاریخ آم اٹھا لینا تو جتنا ظلم کربلا میں ہوا اتنا ظلم تو ہمیں کئی اور نہیں ملتا جی تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ علنگ کی اس کے بیٹے کو پھر اس کے ساتھ شامل تو نہیں کرنا چاہیے ہم شامل نہیں کرتے بھئی لا تذر واضرت وحضر اخرہ ہر ایک اپنے عمل کا جواب خود دیتا ہے یعزید نے جو جرم کیا ہے وہ خود جواب دے گا اس کے باپ نے جو جرم کیا ہے وہ اس کے جواب دے گا نا لا تذر واضرت وحضر اخرہ ہم تو نہیں کہتے کہ بھئی ایک دوسرے کو پکڑ لو اس کی وجہ سے اوکی تینکیو جرم اللہ کو جزا خیر دے اللہ